اگر فرماتے ہیں کہ جو اپنے روزے کو بھول گیا یعنی اس سے یہ دھیان نہ رہا کہ میں روزے سے ہوں فَاَقَلَ وَشَرِوَا اس بے خیالی میں اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا روزے کا دھیانی نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں کھا لیا یا پی لیا فرماتے ہیں فَلْيُتِمَّ سَوْمَهُ اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے فَهِنَّهُ أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَأَشْرَبَهُ یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے جو اس کو کھلایا گیا یا پھلایا گیا مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھول سے اگر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ حدیث اسی مسئلے کی اصل ہے بھول سے ایک ہوتی بھول ایک ہوتی خطا خطا میں تو روزہ ٹوٹ جائے خطا کا مطلب یہ ہے کہ وہ سے روزہ یاد تو ہے پر ایسی کوئی غلطی کر بیٹھا کہ جس سے روزہ ٹوٹ گیا جیسے کھلی کرسے پر پانی ہاٹی سے اتر گیا نیچے چلا گیا کھلی کرسے پر پانی اگر پیٹ میں پہنچ گیا اور تو یہ خطا کہلائے گی یہ بھول نہیں کہلائے گی اس میں روزہ قضاء کرنا ہوگا بھول یہ ہے کہ وہ سے روزہ کا دھیان نہ ہو اسے یاد نہ ہو وہ یہ سمجھے گئے یوں کوئی جیسے بغیر روزے کے ہوتے ایسی ہیں اس کی توجہ نہ ہو اس کا دھیان نہ ہو در کو اور غلطی سے کھالے پی لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ انعام دیا گیا یہ ہمارے دین میں آسانی دی گئی کہ پروردگار عالم اس کے لئے اس روزے کو قبول فرما لے گا اور وہ بھول سے کھانا پینا جو ہے وہ حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو انعام دیا گیا یہ حضیث پاک میں ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر کام کی جزا اور بدلہ میں دس گنے سے ستر گنے تک دیتا ہوں لیکن روزہ خاص میں نے لیے ہے اس کا صلاح اس کا بدلہ اور اس کا ثواب میں ایک الگ سے دیتا ہوں میں خود اس کا صلاح ہوں یہ بڑی فقیلت ہے روزے کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود اس کا صلاح ہوں میں خود اس کا بدلہ ہوں اس کی جزا میں خاص طور سے اپنے بندے کو عطا فرماتا ہوں کیونکہ روزہ خاص طور سے میرے ہی لیے ہے مطلب یہ ہے کہ روزے کے اندر خلوط زیادہ ہوتا ہے اور کسی کام میں دکھاوا ریاکاری ہو سکتی کہ آدمی دکھانے کے لیے کر رہا ہے لوگوں کو گرویدہ کرنے کے لیے کر رہا ہے اپنی تعریفیں کرانے کے لیے کر رہا ہے تسبیح پڑھا ہے وظیفہ پڑھا ہے نفل پڑھا ہے قرآن پڑھا ہے لیکن روزے کے اندر ریاکاری ہوئی نہیں سکتی کیونکہ آدمی اگر روزے میں اسے ریاکاری کرنے کی کیا ضرورت ہے روزے میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے سریعے سے کھا سکتا ہے پی سکتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کلی کرتے کرتے ہی بہت سا پانی پیٹ میں چلا جاگا لوگ سمجھنے کلی کر رہا ہے گھر میں اندر بیٹھ کے کھا سکتا ہے کمرے بند ہو کے کھا سکتا ہے باہر جا کر جنگلوں میں کسی بہانے سے جائے وہاں پہ کھا سکتا ہے تو جس نے دن بھر نہ کھایا نہ پیا کچھ نہیں کھایا نہ کچھ پیا تو اس سے یہ بات پورے طور سے ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے تو روزے کے اندر بہت خلوس ہوتا ہے روزے دار ریاقادی نہیں کر سکتا دکھاوا نہیں ہو سکتا اس میں سنجاب اپنے بدلی شریف کے عالی حضرت قرآن احمد رضاقہ بدلوی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بچپن میں انہوں نے روزہ رکھ لیا گھرمی کے دن تھے ان کے گھر والوں نے کوشش کی کہ روزہ کھول لیں مگر نہیں مانے بہت دکتی لیکن نہیں مانے ان کے دادا ایک کمرے میں لے گئے اور فیرینے کے پیالے وہاں رکھے ہوئے تھے اور فرمانے لگے کہ احمد میاں احمد میاں بچپن کا لقب تھا اس میں تو کچھ کھا لو کمرہ بند ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو آلہ احمد کا بچپنہ تھا مگر وہ مسکرائے اور فرمایا کہ دادا جان جس کے لئے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارِ عالم ہم آپ کے روزے اپنے کرم سے قبول فرمائے جو لوگ روزے نہیں رکھتے ان کو روزے رکھنے کی توفیق آپ کے روزے رکھنے کی توفیق